اِنَّ الْحَمْنَ لِلَّهِ وَسَّلَةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ بَنِتَّبَىٰ بِسُنُونِ حَبِبِ اللَّهِ اما بعد سامعین و ناظرین کجساتن جے اسرارتے کجساتن جے بار بار چونت جے کھا بات جماعت اسلامی جے امیر اول جراب ابول اللہ محدودی صاحب جے اقاید اِن نظریات کے امتِ مسلمہ جے سامو پیش کر جے تمام اکابرین باقاعدہ تحریری صورت میں یا تقریری صورت میں امت مسلمہ جائے گئے ہوں انہیں اقاعد رکھان شروع کیا مرحال الحمدللہ انہیں فتنے کھوں کافی امت محفوظ تھی گئی مرحال چونکہ زمانوں گزرند ہو گئے پہو کافی دوستان جے طرف آئیوں اسرار بھی تھے پہو انہیں اقاعد کے عوام جائے گئے رکھ جائیں انبیاء علیہ السلام و تسلیمات جلائے اللہ سنت والجماعت جو یو اقید ہوا تو وہ گناہ انخواں پاک ہونا ہن اے نبوت جلائے یہ شرط آتا وہ گناہ انخواں مرسوم ہو جائے یعنی اللہ تلاولوں کے گناہ انخواں بچائیں دعائیں پر ابو اللہ مودود صاحب جو کچھ ظاہر میں تپیرے ہو پانک سنی سن رائے پہو سنیت جو لباس پیرے کرے روافظ جی ترجمانی کندے انبیاء علیہ السلام جی اسمت جو انکاری تھی پہ آئے یعنی انبیاء علیہ السلام جلائے صفت اسمت جو انہ انکار کے وائیں انہ جو عبارات پیشکنہ سے انشاءاللہ اصل مسئلو یہ ہے تا انبیاء علیہ السلام گویا کہ مودودی صاحب عام انسان چاہے پہ ہو جنہیں عام انسان چاہے انہ جے کرے کافی انہا غصطاخی بھی کہوں آئیں اسمت جو انکار کے وائے انہ جو عبارت پیشکنہ سے جتی назukران مجید میں جسے اللہ تبارک و عطا فرمائے عطی اللہ و عطی irresponsible اللہ تعالی جی اعتاق کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اعتاق کیوں хлانے سوال پیدا تھے تو ر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اعتاق کیوں کوجی اعتاق تنہیں تھی سکی تھی انہوں صورت میں تھی سکی تھی جلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانا گنان کان پاک و جن جی کریں پانا نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباسن گناہ جے اندر ملوث ہدا تپو انہ جیتا تکیں کرے سکتی جے کو مقتدہ پانا غلطیں جے اندر وہ غلطان جے غلطیوں کرے پوچھا عوام یوں نہ پیچھے سکے تہنکا پانا کھا گناہ تھے پی آبین کے گناہ گروہ کے پیو برحال یوں نظری یوں غلط قرآن سنت جے خلافہ انہ جے کرے مدود صاحب جے کا انبیاء علیہ السلام جے اسمت جو انکار کے ہوا یا جماعت اسلامی جا دوست انہ کے زور و شور سا پیش کر رہے یہ غلطا کچھ دوستان جے طرف آئیے بھی گدڑے میں آئے اساں جو یہ عقید و تنائے تہ نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام جو کہتا مصوم و ناہن یا غال غلطا اساں جے طرف غلط نسبت کے ہوا جرے تہا انہ جے کتابان انہ جے مین کتابان اساں غال ثابت کرنا سیں انشاءاللہ تہا انبیاء جی اسمت جو انہ انکار کیوں ہیں مدودی صاحب پر انہ سبوت اکھام بات میں بھی جکنے کوئی انہ کھام برات نپیو کرے تو سمجھو بھی دو تہیہو بھی مدودی صاحب اقائد ای نظریات ساں متفق آئے گویا کہ مدودی صاحب اقائد کے دل و جان ساں قبول کرے پیو برحال انہ کرے جکا یہ قلپہ جن دوستان تائیں پہنچے مدود دن جو بارے میں نرم اللہ جو رکھانو یو اقلہ میں اچانواری گال لائیں چھو جن جا اقیدہ حجن انبیاء علم السلام جی اسمت جا انکاری حجن شاہ انہ جی لائے نرم لہ جو سمجھو باہر انہ جی عبارات پیش کر دیں تو مدودی صاحب جو تفریم القرآن جلت بیو چھاون جا چھاپو سورہ حود جی آیت نمبر چھے تالی یہ تحت لکھے پیو بسوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا آلہ واشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لئے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے استغفراللہ یعنی انبیاء انبیاء جیڑو آلہ اشرف انسان بھی بشری کمزوری کا مغلوب تھی دعا استغفراللہ عصاف انبیاء علیہ السلام جی اسمت جو انکارا جلے تا انبیاء علیہ السلام تے بشری کمزوری غالب تھینیویں کنن چھو تو وہ پاکنن لیکن جو جو ہی کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس کرا دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم میار مطلوب سے نیچے جا رہا ہے وہ فوراں توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں اسے ایک لمحہ کے لئے بھی تعمل نہیں ہوتا حضرت نوک کی اخلاقی رفت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی جان جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہوا ہے اور اس نظارہ سے کلیجہ موں کو آ رہا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں متنبع فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لئے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے استقلال مازلہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جلائیو چوڑتا جاہلیت جو جذبہ انبیاء جلائیو لفظ اللہ تو وہ فوراں اپنے دل کے زخم سے بے پرواہ کر اس طرح اس طرح فکر کی طرح پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتضا ہے حضرت نوح علیہ السلام جلائیو یہ لفظ اللہ تو ایک جاہلیت کا جذبہ ہے چھا مدودی صحابہ جی جماعت مدودی صحابہ جا متبین یا یہ برداشت کنن تو مدودی صحابہ لا چاہوں تو ابو جیلہ جی سلپم و پیدا تھل انہ کے جاہلیت ہوئی یا ابو جیلہ واری جاہلیت ہوئی چھا یہ برداشت کنن جاہلیت کریں مدودی صحابہ جلا یہ الفاظ برداشت نائن انبیاء علیہ السلام جلائے تا بطریقی اولا مدودی تا عام انسانہ انبیاء تا خدا جو انتخاب شدہ پیغمبر ہونان انہ کریں انہ جلائے یہ لفظ اللہ لکھن انہ کریں گھوڑ جے تا انہ جے اقایت کھو جو قایت پرے تھی جن بے نمبر تا دعوت اللہ علیہ السلام جلائے تفہیم القرآن جلد چوتھیں یعنی ساگے چھاپے ٹرونجاج اندر لکھے پیو سورہ سواد آیت نمبر چھوی جتا جو فصل جو فعل ان سے صادر ہوا تھا اس کے اندر خواہش نفس کا کچھ دخل تھا اس کا حکمانہ اقتدار کے نامناسب سے بھی کوئی تعلق تھا اور وہ کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرمان روا کو زیب نہ دیتا تھا استغلال مدلہ یعنی حضرت دعوت علیہ السلام جلائے ایو چون تا انہ کے ایو فعل جو حق وارن جو دعا انہ کے زیب نہ پیوڑے چھاو زیب نہ پیوڑے منہ نوز بلا حضرت دعوت علیہ السلام ناکتے ہو حضرت دعوت علیہ السلام جلائے چون تا حکمانہ اقتدار جنہ مناسب نبی جلائے ایڑا جو کہتا ہے جملہ استعمال کن جو کہ قرآن سنت جے خلاف جو کہ غستاخی جے زمر میں جنتا یہ مدود اسابہ جو ہی وطیر ہوا رسائل مسائل جنوری 1992 جو اچھا پہلا انہیں جندر بھی لکھے پیو حضرت آدم سے جو نافرمانی سرزد ہوئی ہے جسو وہ نبوت کے منصف سرپاس ہونے سے پہلے کیا اقتداری حضرت موسیٰ علیہ السلام جلائے نبی ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا حضرت آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام جلائے جنہیں تو انہوں کا گناہ جو تصوری نہ ہیں اور افسوس مدود اسابہ کے یہ گل سمجھیں انہیں پیچے اے مدود جماعت کے حضرت یوسیٰ علیہ السلام جلائے تفہیمات جلدو بے صفحہ نمبر بسو بہتہ لیتے لکھے پہ زمین مصر کے تمام وسائل وزرائے میرے اختیار میں دے یہ محض وزیر مالیات کے منصف کا مطالبہ نہیں تھا جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ یہ ڈکٹیٹر شب کا مطالبہ تھا اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسیٰ علیہ السلام کو جو پوزیشن ناصل ہوئی تو قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں مسئولینی کو حاصل ہے استغفاللہ معجلہ یعنی حضرت یوسیٰ علیہ السلام جلائے ڈکٹیٹر شب کا لفظ استعمال کر چھاٹ ڈکٹیٹر سے شب یو یونیورسٹی جی دوستن کے یا پڑھے لکھل دوستن کے خبر ہوں دی تا ڈکٹیٹر سے شب شاکے چھب ہوا جے کو ظلم سا اچھے یعنی عوامی رائے سانا بلکہ ظلم سا اچھی کرے مسلطے مان جو باتا بادشاہ تھے انہوں کے ڈکٹیٹر سے شب چھب ہوا ہی ماری اکتے بھجی مثال جن کافرن جو مسئولینی اٹلی جی کافرن جی بادشاہ تھا تشبیع جن حضرت یوسیف علیہ السلام کے شاہیہ غستاخینہ آئے شاہیہ اسمت جو انکار نہ ہے انبیاء علیہ السلام جی انہیں کرے مودود صاحب جی جماعت کے گزارش آئے انہیں نشائن کو پاس ہو کرن یہ صرف چند حوالہ جاتاں نمونی خاطر اصلا تا ہوا جی سامن پیش کیا سنی ایڈیو کافی ساری عبارت و آئین جی کہ صرف اصلا نمونی خاطر پیش کیا سنی ورنہ کافی ساری عبارت و آئین جی کہ تحریر صورت میں اصلا موجود ہوا اندر طلب انشاءاللہ اصلا پیش کیا سنی مودود صاحب اسمت انبیاء جو انکار کرے ویٹھو اے انبیاء علیہ السلام کے پانا وانگر انسان عام انسان سمجھ کرے انہیں جی غستقی انہیں جی بارے میں نازبہ جملہ لکھیا انہیں کرے ایماندار اے حق کا بارے مانو جلائے انہیں جی خدمت میں یہی گزارش آئے جنہیں مودود صاحب جی اقائد کھتو نواقف ہوئے پر جنہیں انہیں جا اقائد تو وٹ پہنچی ویا انہیں کرتو تے ضروری آئے تو مودود صاحب اے انہیں جی جماعت نماعت اسلامی کا برات جو اعلان کرے بس اساں جو کم ہوئے اساں تمہتا یہ گال پوچائی باقی انشاءاللہ بھی کلپ جندر میار صحابیت رضوان اللہ علم اجمعین پیش کبھی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين